سو اس ویڈیو میں اب ہم یہ سٹارٹ کریں گے کہ ہم یہ شو کریں گے کہ جو آپریٹر پروڈکٹ ایکسپینشن ہے وہ اور جو کمیٹیشن ریلیشنز ہیں ان کے پاس ایکوولنٹ انفرمیشن موجود ہے سو اس پٹیکلر گول کے لیے ہم سٹارٹ اس طرح کریں گے کہ ہمیں اب جو اسٹریس اینجی ٹینسر ہے اس کی موڈ ایکسپینشن چاہیے کسی طریقے سے لیکن ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس پٹیکلر چیز کو ڈیٹرمن کرنا اس طرح سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم دوبارہ سے اپنے اس ایکسپینشن کی طرف جائیں گے جو کہ چارج کا ایکسپینشن تھا تو چارج کا ایکسپینشن جو تھا وہ کچھ یوں ہے کہ چارج is 1 over 2πi sorry this thing اور دوسری جو ٹرم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے right اب ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک particular conformal transformation کو you know consider کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایکسپینشن کیا بنتا ہے تو ہم نے جب two dimensional conformal transformations پڑھنے شروع کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو z ہے وہ اس طرح سے change ہوتا ہے z plus some arbitrary function arbitrary holomorphic function you know یعنی کہ ایسا function جو صرف z پر depend کرتا ہے لیکن اس کو اب اس طرح سے expand کر سکتے ہو یہ standard expansion تھی اس کی so it's epsilon n n plus 1 that's it اور اسی طریقے سے آپ z bar کو بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی ہم بات نہیں کریں گے because ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ z اور z bar kind of independent ہیں تو ہم z کی transformation کریں گے لیکن z bar کی نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو epsilon z ہے epsilon z ہے جو وہ ہے minus this whole thing right لیکن جو epsilon bar ہے epsilon bar z bar that's zero ٹھیک ہے اب epsilon z جو ہے وہ اس میں اتنے زہ سارے epsilon n موجود ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک non zero رکھے باقی zero کر دیں یعنی کہ ایک particular conformal transformation ہم لے رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ایک کوئی epsilon n کو non zero رکھتے ہیں اور باقی سب کو zero کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو charge کا expression ہے وہ کیا بنتا ہے سو charge کا expression بنے گا کچھ اس طریقے سے تو اس میں bar والی term zero ہو جائیں گی because epsilon bar z bar جو ہے وہ zero ہے and it's something like this so epsilon bar sorry epsilon z آئے گا لیکن epsilon z کا expression میں نے آپ کو دیکھ پتایا ہے ابھی کہ وہ ہے I'm sorry I'm sorry میں نے پیچھے you know charge کے expression میں epsilon لکھا یہاں پہ آنا ہے zai zai bar اور یہاں پہ you know یہاں پہ epsilon bar ہے تو یہ چیز جو ہے epsilon n یہ ہمارے بیٹا کا رول پلے کرے گی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو parameter ہے وہ بیٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے پیشلی ویڈیوز میں کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو zai z ہے اس میں epsilon bar نکال دو واقعی یہ مائنس آئے گا اور zai bar z bar جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے تو epsilon bar نہیں آئے گا اس epsilon n نہیں آئے گا اس میں اس میں آئے گا مائنس اس میں صرف آئے گا یعنی کہ یہ چیز یہ چیز لیکن یہ جو ہے یہ equal ہے مائنس z پاور n پلس 1 کے ٹھیک ہے سو یہ آئے گا مائنس 1 آور 2 پائے آئے ٹی زی z پاور n پلس 1 ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو charge ہے یہ بلکل اس طرح سے act کرنا چاہیے operator کے اوپر جو بھی ہماری field ہے اس کے اوپر اس طرح سے act کرنا چاہیے کہ جیسے کہ یعنی کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے act کروا تو یہ بلکل اس طرح act کرنا چاہیے جیسے کہ generator نے you know act کیا ہے اس کے اوپر field کے اوپر تو اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ charge جو ہے یہ kind of generator ہے تو کیا یہ کس کی چیز کی equal ہونا چاہیے question میرا یہ ہے کہ اس particular conformal transformation کے لیے یعنی کہ اگر میں یہ some ہٹا دوں اور صرف یہ رکھوں تو اس particular conformal transformation کے لیے جو generator ہے وہ کیا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں سے you know جب ہم یہ study کر رہے تھے conformal transformation کچھ ویڈیوز پہلے تو ہم نے یہ generators define کیے تھے minus this thing right کیونکہ اس کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو اس طرح سے اس طرح سے اور یہ جو ہے سب کچھ silent کے بغیر یہ generator ہے right تو پھر بعد میں ہم نے اس کی central extension کو study کیا تھا right you know else کی small else کی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ یوریس اور generators ہیں جو کہ capital L کے ساتھ آتے ہیں تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس particular conformal transformation کے ساتھ اگر کوئی generator associate کرتا ہے تو it's like ln ٹھیک ہے تو ln کا کوئی multiple آ سکتا ہے q کے equal لیکن کیا کہتے ہیں تو ابھی کہہ سکتے ہو کہ it's some multiple of ln لیکن یہ ln کا کیا multiple ہے پہل یہ پتہ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک field کے اس particular conformal transformation کے انڈر وہ generator کیا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ اب یہ جو ہمارا expression تھا پیچھے charge کے لیے یہ کسی بھی field کے لیے صحیح تھا تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک بہت special case کے لیے جس سے ہمیں بہت جلدی پتہ لگ جے گا کہ یہ particular multiple جو ہے ln کا یہ multiple کیا ہے تو ہم بات کریں گے primary fields کے لیے so primary field at at zero so at zero zero اس سے calculation بہت سمپل ہو جائے گی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ primary fields کا transformation law وہ کچھ اس طریقے سے ہے z f bar z bar equals partial f z partial z minus h partial f bar z bar over partial z bar minus h bar multiplied by phi at z and z bar ٹھیک ہم میں کہہ یہ رہا ہوں کہ z bar that's zero اور function of f کیا ہے function of f جو نیا z ہوتا ہے تو اگر ہم z کی وہ دیکھ رہی ہیں transformation تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے بعد بھی transformation کے بعد یہ zero ہو گا لیکن اس کا ایک non zero derivative ہے تو آپ یہ دیکھ derivative ہے z وہ ہے 1 minus n plus 1 epsilon n z to the power n ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے f bar کا بھی ہے لیکن ہم چکے z bar کو نہیں کر رہے اب اگر اوپر transformation میں دیکھو تو یہاں پہ z transform ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ z bar z bar ہے وہ میں وہ calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ factor آئے گا ہی نہیں اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری case میں یہ z bar ہی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو expand کروں تو it looks like this z minus epsilon n plus 1 اور یہ کسی بھی z کے لئے ہے at the end z کو zero put کر دیں گے ٹھیک ہے so it equal to this particular derivative جس کو میں calculate کیا 1 minus 1 plus 1 epsilon n at z and z bar اور obviously یہ ہم پہ z bar تو آنا ہی ہے اوکے سو اب اگر میں اس چیز کو تیلر expand کروں around z and z bar تو یہ کچھ یوں بنتا 5 bar z z bar minus this thing sorry derivative of 5 bar at z and z bar لیکن چونکہ یہ derivative of 5 bar ہے تو 5 bar جو ہے وہ 5 سے different ہے لیکن اس میں جو corrections آئیں گی اگر میں اس کو expand کرنا شروع کروں تو it will be something like derivative of 5 plus something لیکن اس کے اندر پرامیٹر آئے گا تو یہ second order ہو جائے پرامیٹر کے اندر لیکن وہ ہمیں نہیں چاہیے تو ہم simply 5 bar replace so it's equal to 5 z bar minus n plus 1 something like this multiplied by 5 z bar so اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے change in the field calculate کرنا it's something like this thing multiplied by z n plus 1 derivative minus sorry minus yes n plus 1 okay n plus 1 z to the power n ثق acting on this thing so یہ چیز ہے یہ change in phi at z z bar equals this thing اچھا یہ چیز ہے یہ ہے minus minus of you know a virasolo generator at n یعنی nth virasolo generator کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو to n virasolo generator جو تھا اس طرح سے define کیا تھا اس طریقے سے ٹھیک okay minus n plus 1 z to the power n phi like this اب میں نے کہا کہ میں initially field کو لے رہا ہوں 00 پہ ٹھیک ہے تو it's something like this thing sorry 00 equals minus something like this add 00 بلکہ اس کو اب یہاں پہ لکھ بہت 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 ریگورس س آرگیمنٹ نہیں لیکن یہ دکھا رہا ہے کہ جو change in phi ہے اس میں minus times virasolo generator آتا ہے اور یہ خیر parameter ہے جو epsilon e ہے یہ خیر parameter ہے لیکن جو ساتھ میں generator آتا ہے minus times virasolo generator تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ charge ہے میں نے کہ کہ یہ multiple ہونا چاہیے virasolo generator کا it should be equal to minus ln تو اب ہم یہ دیکھ تھے اس کے ساتھ minus sign تھا yes okay تو اس کے ساتھ minus sign تھا یہ اور یہ equal ہونا چاہیے minus ln کے اس کا تھے ہے کہ یہ integration ہے یہ والی it is ln لیکن اب ہم اس particular integration سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ t z اس کی موڈ expansion ہوتی تو اس کے موڈ کیا ہوتے تو اگر t جو ہے اگر اس کی موڈ expansion اس طرح سے لکھوں z power n اور some modes suppose کو سب کوئی موڈ ہیں اس کے کچھ اور پھر یہ left hand side calculate کرتے ہیں سو اس کو بل کے summation variable کو کچھ اور کر لیتے ہیں m m so 2π i t z z n plus 1 ٹھیک ہے اور obviously میں بتا نہیں رہا لیکن یہ جو integration ہو رہی ہے یہ ایک contour پر ہو رہی ہے جو کہ zero کے about circle ہے یعنی origin care about so this should be equal to m any integer any integer this thing اور یہاں پہ پہلے ہی z power m موجود ہے اور یہاں سے z power n plus 1 بھی آئے گا یہاں سے ساتھ مل کے سو یہ بنے گا z power n plus m plus 1 ٹھیک ہے that's it so اب ہمیں یہ بات پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ 1 ہے لیکن صرف تب n plus m plus 1 جو ہے یہ minus 1 کے equal ہو یعنی کہ n plus m plus 1 جو ہے یہ minus 1 کے equal ہو اگر یہ بات صحیح ہے n plus m plus 1 جو ہے یہ equal ہے minus 1 کے اس کا مطلب یہ ہے کہ m جو ہے یہ ہوگا minus 2 minus n یا پھر minus n minus 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے sum میں صرف ایک چیز بچتی ہے وہ ہے minus n minus 2 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ virus generator کے equal ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر میں suppose کرو minus n minus 2 کو کچھ نیا لگ دوں l for example اس کا مطلب ہوگا کہ n ہے وہ minus l minus 2 ہے i think yes that's true اس کا مطلب ہے کہ virus generator ہے that's minus l minus 2 that's equal to ml ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ t کی expansion ہے that's something like this m of any integer z power m l تو یہاں پہ m m تھا نا تو یہاں پہ آئے گا minus m sorry l minus m minus 2 یہ اوپر والی equation کو use کر کے ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ کوئی ایک summation n کر لیتے again for example dummy variable ہے اس کا مطلب یہ ہے m جو ہے یہ n minus 2 ہے تو یہ n ہے اور m ہم نے دیکھا ہے کہ یہ minus n minus 2 ہے تو minus n اور minus 2 ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ جو virus generator ہیں they are modes of that stress energy tensor ٹھیک ہے تو ہم موڈ expansion بتا کر لی stress energy tensor کی کی کیا ہے اب ہم کیا کریں گے کمیٹیشن relation between these things اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی primary field ہو ہمارے پاس chiral primary field کر لیتے ہیں آسانی کے لیے جو میں ذل بتانے لگا میں نے کہا یہ تھا کہ z bar جو ہے so اس میں اگر آپ expand کرو n m bar so it's something like this minus n minus n minus h z bar minus m minus h bar and these things تو یہ والے modes اور ان modes کے درمہ communication relation بتا کرنے لگ گئے لیکن جو ہمارا result ہو گا اس کے لئے بھی ہوگا اور اگر سپوز کر ہمارے پاس ایک chiral field جو z bar پر depend نہیں کرتی یہ والی so اگر اس طرح سے ہو for example n تو اس کے اور اس کے بعد بیچ جو commutation relation آئے گا وہ بھی similar ہے بالکل بالکل سیم طریقے سے آتا ہے تو میں اس کے لئے calculate کر رکھنا ہے l n اور phi m for example ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم یہ expression use کریں لئے l n کے لئے سوری ہم نے اوپر دیکھا تھا تو ٹو پائ آئے integration آور ز سوری آئی دون میں اس طرح کیوں لکھتا ہوں سو اٹس ڈ ز آور ٹو پائ آئے ٹ ز ز n پلس 1 ٹھیک ہے اور یہ بھلا جو expression ہے یہاں سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ l m جو ہے وہ ہے اگین میں اس کو ہوں کہ w پہ dependent ہے so dw آئے اور یہاں پہ بھی و آئے گا ہم نے کسی طریقے سے یہاں پہ آئے گا ہی اگر ہم نے یہاں پہ کوئی ایسی پاور ملٹیپلائی کروانی ہے w کی یہ power such that یہ power اور یہ power w کی ملکی ٹوٹل پاور جو بنے کی اگر اس اگر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹیشن ریلیشن کیا بگتا ہے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ انٹیگریشن ہیں اور یہ دون انٹیگریشنز اگین یہ کونٹور کی ہے کونٹور اس پہ کونس ہے ایک سرکل آراؤنڈ دی آریجن سو سی سی جب میں سی لکھوں اس کا مطلب ہے کہ کونٹور آراؤنڈ دی آریجن لگ رہا ہے بس کو اسی زیرو بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ایک سرکل آراؤنڈ دی آریجن ہے تو یہ کئی ٹیکس بوکس اس طرح سے بھی لکھتی ہیں سو زیٹ کی پاور آرہی ہے ان پلس ون ڈبلیو کی پاور آرہی ہے سوری یہاں پہ ایم آنا چاہیے تھا یہاں پہ ہاں ایم تھا ایم نہیں تھا یہاں پہ اوبیسلی صرف ایم آئے گا اب کیونکہ میں نے قائرل فیلڈ رکھی ہوئی ہے اور ایم آئے گا اوکے سو ڈبلیو پاور ایم پلس ایچ مائنس ون اور ساتھ میں کمیوٹیٹر آئے گا اس کا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم وہ والا ریزلٹ use کریں گے جو ہم نے جب ہم ریڈیال آرڈنگ کر رہے تھے تب ہم نے وہ ریزلٹ ڈرائیف کیا تھا کہ اگر آپ ڈی زیٹ کے ریسپیکٹ انٹیگریشن کر رہے ہو اور ایک کمیوٹیٹر ہے اس طریقے سے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ it becomes something like this سو ڈی زیڈ لیکن اب جو کونٹور ہے وہ چینج ہو جاتا ہے about ڈبلیو اور یہاں پہ ریڈیال آرڈرنگ آ جاتی ہے ان دونوں کی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس ریزلٹ کو use کریں گے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو ان دونوں کو ملا کے آپ اس طرح سے کچھ لکھ سکتے ہو تو لیٹس سی کے کیا بنتا ہے تو یہ جوabile یا ہماری یہ جو باکس کے اوپر ہے یہ باکس میں ہم جو ہے وہ use کر رہے ہیں تو باکس کے اوپر جو ہے وہ بنے گا دی ڈی ڈی ڈالیو ڈالیو怎么 کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور دی ڈالیو کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی کچھ نہیں کرتے so اب یہ بنے گا integration with respect to z دیکھن اب contour جو ہے وہ change ہو چکا ہے w کے اب about ہو چکا ہے اور radial ordering of t and this primary field so radial ordering of t sorry and this primary field but یہ کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے operator product expansion کی تو وہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے energy tensor کی primary field کے ساتھ so it's h find this z minus w all square plus derivative of w something like this this ٹھیک ہے okay so اب ہم differentiation کر سکتے ہیں بلکہ مجھے z کو بہا نہیں رکھنا چاہیے تھا z کو یہاں رکھنا چاہیے z plus z n plus 1 because z کے about integration ہو رہی ہے right okay اور w کو مجھے side پہ رکھنا چاہیے sorry m plus h minus 1 yes so اب میں یہ دونوں terms کو evaluate کروں گا ان دونوں terms کو integrations کے ساتھ obviously تو پہلی term جو ہے وہ کچھ یوں ہے جو z پہ جیس ڈیپینڈی کرتی اس کو میں باہر نکال دوں گا تو پہلی term ہے sorry پہلی term ہے یہ h phi of w اور ساتھ میں یہ integration so z n plus 1 over z minus w square ٹھیک ہے تو یہ پہلی term ہے اب ہم یہاں پہ use کریں گے kauchi integral formula جو کہ میں نے پیشلی ویڈیوز میں بھی quote کیا تھا کہ کوئی بھی function جو ہو اس کا derivative at well w this is equal to this integration اور obviously جو contour ہے وہ around w ہے so contour around w that function z divided by z minus w square تو اب اگر آپ compare کرو پیشلی ویڈیوز سائٹس کو تو function of z جو ہے وہ obviously کیا ہے z plus 1 اور باگی سب کچھ سیم ہے تو یہ کیا بنے گا derivative of w n plus 1 because آپ اس سائٹ پہ دیکھو تو function میں w آگیا تو derivative کیا ہے w n plus 1 n plus 1 power w n ٹھیک ہے تو simply اتنی سی بات ہے تو یہ بنے گا n plus 1 into w power n ٹھیک ہے اوکے سو اس کو آپ ختم کر سکتے ہو ساتھ میں h تو آئے گا اور field بھی آئے گی لیکن اس کے ساتھ آئے n plus 1 into w power n یہ obviously integration اب اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں اس کو ہٹا دوں ہوں تھوڑے دی بعد میں دوسری ویلے term calculate کر ہوگی اس کے لئے ہم again coche integral formula use کریں گے لیکن پہلے اس term کو لکھ لیتے ہیں تو اس term میں یہ چیز یہ z پر dependent نہیں ہے اور ساتھ میں آئے گا d z over 2 pi i again contour around w اور ساتھ میں z power n plus 1 divided by z minus w again coche integral formula use to function at w is t z over 2 pi i contour around w function at z z minus w again compare to function z z and plus 1 function at w y w power n plus 1 k right to is co up replace sakti o sari integral ko w power n plus 1 say w power n plus 1 right to is co up you like sakti ho plus this thing w power n plus one or abhi integration khatam ho gai z k you know respect ab ma repas dg integration righi hai to is ki do different terms hai to is ko licks lete hai alag 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 mein so it's something like this w sorry n plus one b sate me anah n plus one or ye cheese aegi obviously w power acha api w power n hai or yaha pere w power ki sab kuch hai m plus m n plus m plus h minus one sate me aegi ye pehli term hai dousari term joh hai w hai kuch yun again yaha peh obvious contour hai wo again around the origin hai so it will be w power n plus m plus h to ye plus one or minus one cancel ho jae ga plus one or minus one ki ok so multiplied by this thing ab here dounou terms kia hai so here dounou terms bhoot simple na dhekna pehli term to bhoot a san a agar a p yaha p jake dhekho ye chiz to hum nhe dkha tha kye jo bhi yaha pere power a ghi w ki us m you h minus karna so pehli term me ap h minus karo one plus karo n plus m a to pahli term to bhoot simple hai sorry wo hai ye h times n plus one or five m plus n to to pahli term a dousari term kya hai dousari term ko nikal nne ka bhoot simple tariqa hai w ab dhek sakti ho kye ye joh hai ye field iski mode expansion dobarah lekhti hai so w power minus m minus h phi m isko differentiate kerti with respect to w so ye ban e m m m plus h sorry h minus m minus h minus one times this ab ager hem dobarah here calculate to w w kuch yun ban e gah ki phi m is equal to okay sorry phi m ke sath ye bhi ae ga joh bhi ho ga yoh phe so minus m plus h phi m equals so yohan pe aapko obviously integrate karna pade with respect to w or sath me here bhi ae gah or again aapko kuch ae power multiply krena w ki p plus yuh minus one obviously joh power w krena m plus h right so yuh aapko second term identify krena me asan hi ho ghi ab yuh dhekho to is ka mطلب yuh hai krena krena pere power me joh bhi w ki us m minus krena or woh ae krena pere to yuh ha pere ma re paas hai yes kuch is minis krena to n plus m ae krena to juh second term m woh ae n plus m lekin sath me yuh sara factor bhi hai to yuh factor kya hai joh bhi ya ha pere us ka negative yuh pere to yuh pere kya right so is simplify کر te so ye bantah hai h n plus h minus n minus m minus h whole thing multiplied with m plus m to ye bantah hai agar ha h cancel ho raha hai so h minus 1 m n minus m times this thing so ye ham na calculate kar li a yuh computation relation l n sorry l n phi m is equal to h minus 1 n minus m this thing right so ye hamara final relation hai aur agar ap nughor se dekho to hum na yuh ha pe bich me ya operator product expansion use ki thi you know is ki t or phi ki right to is li ma kera tha k operator product expansion joh hai covalent hai is commutation relation ke thik hai or chukai manager printer product expansion use ki thi woh sirf اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی آپ کو قوازے پرائیمری فیلڈ کی دیفنیشن بتائی دی ہے وہ دیفنیشن یہ تھی کہ قوازے پرائیمری فیلڈ جو ہے وہ یہ والا ٹرانسفورمیشن لاغ فالو کرتی ہے جو کہ میں نے پرائیمری فیلڈ کے لیے بتایا تھا اس طرح کا لاغ لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ صرف یہ والا لاغ تب فالو کرتی ہے جب جو ٹرانسفورمیشن ہے یعنی کہ زیڈ گوز تو سم فنکشن آف ایکس ازیڈ جب یہ ٹرانسفورمیشن لاغ ایک یو نو گلوبلی ڈیفائنڈ کنفرمیر ٹرانسفورمیشن ہو یعنی کہ یہ کوئی موبیس ٹرانسفورمیشن ہونی چاہیے جس کی ہم نے بات کی تھی کچھ ویڈیوز پہلے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ویرسورو جنریٹرز جو کہ ان پرٹیکلر موبیس ٹرانسفورمیشن کو کوریسپونڈ کرتے ہیں دے آر اونلی ایل زیرو یا پھر ایل پلس مائنس ون اور اوویسلی ایل بار میں بھی یعنی کہ ان کی بات نہیں کر رہا بھی یعنی کہ ایل بار والے بھی آتے ہیں اس میں تو یہ کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے اگر کوئی فیلڈ یہ پٹیکلر کمپیشن ریشن سیڈیسفائی کرتی ہے تو وہ کوازائی پرائیمری ہے اور وہ دیفنیشن کنسسٹنٹ ہے اس دوسری دیفنیشن کے ساتھ جو میں نے پہلے آپ کو دی تھی لاس چیز یہ ہے کہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جو سٹریس اینرڈی ٹینسر ہے اٹسیلس وہ ایک کوازائی پرائیمری فیلڈ ہے اور اس کی کچھ بہت ضروری پرپرٹیز وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں سٹڈی کریں گے تو انٹل در نیکسٹ ویڈیو بائی